اسلام علیکم فرنڈز اینڈ ویلکم ٹو می جینل فرنڈز دنیا میں 40% لوگ کافی پینا بے حد پسند کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق روزانہ 2.25 بلین کپ کافی استعمال ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان 40% لوگوں میں شامل ہوں جنہیں کافی بے حد پسند ہے تو کیا آپ اس کافی کے بارے میں جانتے ہیں جو دنیا کی سب سے مہنگی کافی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں کوپی لوگ دنیا کی مشہور اور مہنگی ترین کافی ہے لوگ اس کے بے حد دیوانے ہیں اس مہنگی ترین کافی کو بھی چیری بین سے ہی بنایا جاتا ہے بس طریقہ تھوڑا سا مختلف ضرور ہے جس چیری سے بین حاصل کر کے کافی تیار ہوتی ہے اس چیری کو سیوٹ کیٹ نام کا یہ جانور بہت شوک سے کھاتا ہے اور ان کے بیج حضم کرنے میں ناکام رہتا ہے ان بیجوں کو وہ اپنے پوپ میں ایسے ہی نکال دیتا ہے اس پوپ سے بیج چھانٹنے کے بعد اسے پروسس کیا جاتا ہے اور کافی تیار ہوتی ہے جبکہ عام طور پر کافی ڈائریکٹ چیری بین سے دونے ہشک کرنے اور روزٹ کرنے سے حاصل ہوتی ہے کوپی لوگ کو تیار کرنے کا منفرد طریقہ ہی اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے فرنڈز اس کافی کو حاصل کرنے کے لیے سیوٹ پوپ دو طرح سے حاصل کی جاتی ہے ان میں پہلا طریقہ جو شروعات میں بتایا گیا ہے اس میں عام طور پر جنگلات میں پائے جانا والا جانور جب چیری کھا کر پوپ کرتا ہے تو اس پوپ کو جنگل سے ڈھونڈ کر اس سے کافی تیار کی جاتی ہے اس طرح سے حاصل شدہ کافی تیرہ سو ڈالر پر کلو گرام کے حساب سے ہے دوسرے طریقے میں اس جانور کی بقاعدہ طور پر فارمنگ کی جاتی ہے بہت سارے جانوروں کو چھوٹے چھوٹے کیجز میں رکھا جاتا ہے اور اس چیری کو کھلایا جاتا ہے پھر ان کی پوپ کو اکٹھا کر کے اس سے کافی تیار ہوتی ہے اس مقصد کے حصول کے لئے بہت بڑی تعداد میں سیوٹ گیٹ کو پکڑا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے حاصل شدہ کافی کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی مزیدار نہیں ہوتی جتنی کہ نیچرل طریقے سے جنگل سے حاصل کردہ کافی کی ہوتی ہے یہ جانور بینز کے علاوہ گوشت بھی کھاتا ہے یہ کافی بینز انڈونیشیا میں پایا جانے والا بہت نیاب ہوتا ہے بات کریں اگر اس کی ہسٹری کی تو اٹھارہ سو میں انڈونیشیا میں ڈچ لوگوں کا قبضہ تھا انہوں نے عام لوگوں پر اس چیری کو توڑنے پر پبندی لگا رکھی تھی لوگوں نے اس کافی بینز کو جب سیوٹ پوپ میں دیکھا تو اکٹھا کر کے بعد میں دھو کر کافی تیار کی انہیں یہ کافی عام طور سے بڑھ کر زیادہ مزے کی لگی بعد میں ڈچ حکومت میں بھی یہ کافی مشہور ہو گیا دور امریکہ ایشیا میں اس کافی کے شائقین بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس کافی کی سپلائی انڈونیشیا سے دوسرے ممالک میں بھی کی جاتی ہے